تو یہاں ہمیں فنکشن f کا گراف دیا گیا ہے اور نیچے کہہ رہے ہیں کہ فنکشن g of x برابر ہے ایک بٹا تین ضرب f of x کے اور اب پوچھا جا رہا ہے کہ g کا گراف کیسا ہوگا اچھا اس سوال کے بارے میں پہلے آپ خود سے سوچیں اور پھر ہم اس کو ساتھ میں حل کریں گے بھئی g of x برابر ہے ایک تہائی f of x کے تو جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ f of 3 برابر ہے نیگٹیف 3 کے تو اس ایکویزن کے حساب سے g of 3 پھر برابر ہوگا نیگٹیف ایک کے تو g of x کے گراف کا ایک نکتہ یہاں آ جائے گا اچھا اب اسی طرح f of negative 3 برابر ہے 3 کے تو اس ایکویزن کے حساب سے g of negative 3 برابر ہوگا ایک کے اور اگر f of 0 برابر ہے 0 کے تو g of 0 بھی 0 کے ہی برابر ہوگا اور یہی بات اس اور اس نکتے کے لیے بھی سچ ہوگی اور اب بس ان سارے نکتوں کو ہم آپس میں جوڑ دیں گے اور یوں g of x کا گراف کچھ اس طرح کا بن جائے گا پھر یہ تو بہت آسانی سے حل ہو گیا تو اس قسم کے اور سوالات دیکھ لیتے ہیں تو یہاں فنکشن f of x کا گراف دیا ہوا ہے اور f of x برابر ہے x minus 3 کی absolute قدر minus 2 اچھا نیچے g of x کی ایکویزن دی ہوئی ہے جس میں وہ برابر ہے 2 ضرب x minus 3 کی absolute قدر minus 4 کے اور اب ہم سے کہا گیا ہے کہ g of x کا گراف بنائیں بھئی اس میں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اگر ہم f of x کی ہر ٹرم کو 2 سے ضرب دے دیتے ہیں تب جا کے ہمیں g of x کی ایکویزن مل جاتی ہے تو ایک طرح سے ہم g of x کو برابر رکھ سکتے ہیں دو ضرب f of x کے ہے نا اور چلے اس سوال کے لیے ہم کچھ خانے بنا لیتے ہیں تو یہاں x کی اقدار آ جائیں گی یہاں f of x کی اور یہاں g of x کی اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب x برابر ہوتا ہے صفر کے تو f of x برابر ہوتا ہے ایک کے اور پھر اس ایکویزن کے حساب سے g of x کو برابر ہو جانا چاہیے دو کے g of x کی گراف کا ایک نکتہ پھر کچھ یہاں بن جائے گا اچھا اب جب x برابر ہوتا ہے تین کی تو f of x برابر ہوتا ہے نیگٹیو دو کے اور پھر اس کے مطابق g of x برابر ہو جائے گا دو ضرب نیگٹیو دو یعنی نیگٹیو چار کے اور اب ایک اور نکتہ لے لیتے ہیں جیسے اگر ہم x کو برابر رکھیں پانچ کے تو یہاں f of x برابر ہو جاتا ہے صفر کے اور پھر g of x بھی اس ایکویزن کے مطابق برابر آ جائے گا صفر کے اور ان نکتوں کو ہم جوڑیں گے تو g of x کا گراف کچھ اس طرح کا بن جائے گا اچھا اب ایک آخری سوال کو دیکھ لیتے ہیں بھئی یہاں کہا جا رہا ہے کہ function g کا گراف بنیادی طور پر function f کے گراف کو لمبائی میں سکیل کر کے ملا ہے اور اب کہہ رہے ہیں کہ function g کی ایکویزن کو function f کے پہرائے میں دکھائیں تو چلیں اس کے لیے بھی خانے بنا لیتے ہیں یہاں x کی اقدار آئیں گی یہاں f of x کی اور یہاں g of x کی اچھا اس نقطہ سے شروع کرتے ہیں تو جب x برابر ہے negative 3 کے تو f of x اس x کی قدر پہ برابر ہوتا ہے negative 3 کے اور اسی x کی قدر پہ g of x برابر ہے negative 9 کے اچھا جب x برابر ہوتا ہے صفر کے تو f of x برابر ہوتا ہے negative 2 کے اور اس x کی قدر پہ g of x برابر ہوتا ہے negative 6 کے اور ان دونوں نقطوں سے ہم ایک پیٹرن بنتا ہوا دیکھ سکتے ہیں بھئی f of x کی قدر جو بھی آتی ہے g of x کی قدر اس سے تین گناہ زیادہ ہوتی ہے یعنی g of x اصل میں تین ضرب f of x کے برابر ہے اور بس یہی اس سوال کا جواب ہے